گوریلا وار کیا ہوتی ہے؟ گوریلا وار کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان اس کے خلاف کیسے اپنے دماد کی ہے؟ پاکستان اس کے خلاف کیسے لڑا؟ اور بہتنام کی ہم تھوڑی سی سٹوری شیئر کریں گے میرے ساتھ جڑے رہیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہرابان ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تو میں آپ کو ذرا اس کے پر بتا دیتا ہوں گوریلا وار ہوتی کیا ہے؟ بسکلی گوریلا کا مطلب ہوتا ہے شورٹ ٹم پہ لڑی جانے والی ہے جن جو مطلب ایک چھوٹے لیول پہ لڑی جاتی ہے جیسے ایک فل سکیل وار ہوتی ہے فل سکیل وار ایک بہت ڈیفرنچ چیز ہوتی ہے اس کو در ہم اس کے ساتھ کمپیر کریں تو ہم نہیں کر سکتے فل سکیل وار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ فل سکیل وار کے اندر پاکستان بھارت کی جنگی کر لیں پینسٹر کی وار کر لیں کتر کی وار کر لیں کانسپریسی کتر کی تو جیسے کہ ابھی ریسنٹلی چھ سپم پر گزرا ہے اس کے پر بتایا گیا وہ فل سکیل وار ہوتی ہیں لیکن کچھ آتی ہیں گوریلا وار گوریلا وار چھوٹے لیور پہ لڑی جاتی ہیں اس کے بہت سی ایزمپلز موجود ہیں ایزمپلز کے اوپر ہم آئیں گے تو جیسے کہ سمجھ لیجیے ایک ریبیلین گروپ ہے جو اپنی گورمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اپنی گورمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا اپنے گورمنٹ کے خلاف اس گروپ نے لڑنا شروع کیا اور اس نے اپنے ٹیکٹس کے حساب سے لڑنا شروع کیا ایزمپلز میں آپ کو بعد میں دوں گا اپنے انہوں نے طریقے کار اپنا ہے گورمنٹ کے خلاف یا جس طریقے سے بھی انہوں نے جانے کے طریقے اپنا ہے وہ اس گوریلا شیپ کی وار کی شیپ کے اندر وجود میں آ گیا اب میں آپ کو کچھ ایزمپلز بھی دیتا چلوں اس کے اوپر بہت سی چیزیں موجود ہیں جیسے کہ سن تزو جو بہت بڑے رائٹر تھے انہوں نے اپنی کتاب میں آرٹ آف وار میں بتایا کہ کس طرح سے چھہمی سنچری کے اندر آفٹر دیت کے بعد حضرت عیسیٰ کے اس کے اوپر جند لڑی گئی چائنیز وار تھی اس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح سے گوریلا وار کا ہوا وہ اس کے اوپر میں بالکل نہیں جاؤں گا لیکن انہوں نے زیمپل دی اس کے بعد بہت سی زیمپلز ہمارے میں موجود ہیں ہسٹری میں اگر ہم جائیں گوریلا وار کی کس طرح بڑے بڑے گوریمنٹ کے خلاف یا شاہی محلوں کو یا بادشاہ کے خلاف کیا جائے جس کے اندر یورپ کے اندر بہت بڑا جو ریولیوشن آیا وہ اگر اس کو گوریلا وار نہ کہا جائے لیکن اس کا ایک فیس اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ گوریمنٹ کے خلاف وہ لوگ کھڑے ہوئے بادشاہت کے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اب ایک ایسیمپل سے بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا ویتنام وار کا ویتنام وار کے اندر ویتنام وار کا بیسکلی سٹارٹ کیا ایسے ہوا اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دیتا ہوں بیسکلی اس کے اوپر قبضہ تھا بریٹنز کا بریٹنز سے پہلے فرنچ کا تھا بریٹنز کا قبضہ تھا ساؤتھ ویتنام تھا اور نورث ویتنام تھا اس کے اندر جنجے شروع ہوئی نورث والی سائٹ سے چائنا کی پاور لڑ رہی تھی اور ساؤتھ والی سائٹ سے بریٹنز تھے اور بیچ میں جیپینیز موجود تھے اور بیچ میں پیسے ساؤتھ ویتنامی جا رہے تھے اس کے اندر پھر ہونا کیا شروع ہوا کہ وہ لڑے لیکن اس لڑنے کے بعد بریٹنز بھاڑ رہے وہاں سے جب بریٹنز بھاڑ رہے تھے تو انہوں نے ان کے ساری چیزیں فرنچ کے حوالے کر لی تو فرنچ سے بھی وہ چیزیں سمحالی نہیں رہیں جب وہ چیزیں ان سے جو اس کے اندر ریبلینز سٹارٹ ہونا شروع ہوئی اس کی بہت بڑی ایک بریف ہسٹری ہے اس کے اندر ہم نہیں جاتے کیونکہ میں آپ کو صرف اوپر سندھ کی صرف آپ کو سٹوری بتانا چاہتا ہوں کہ بیسکلی گوریلا بار ہے کیا تو وہ جب ریبلینز تھڑے ہونا شروع ہوئے تو فرنچ بھی وہاں سے بھاڑ ہو اور وہاں پہ ترٹوپلی قسم کا بندہ چھوڑ کے چلے گئے ان کے بیچ میں جس کو بعد میں اسیسنیٹ کر دیا گیا اب پھر اس کے بات ہوتا ہے اس کے اندر یو ایس بھی انوالب تھا یو ایس کے انوالب ہونے کی وجہ سے یو ایس کی انوالب تھا یو ایس جو تھا وہ اس وار کے اندر کوٹنا چاہتا تھا ویتنام کے اندر کوٹنا چاہتا تھا لیکن ان کو کوئی مسئلہ ہے سمجھ نہیں آرہی تھی کیسے کوٹ ہیں کیونکہ اس طرف رشا بھی موجود تھا اور چائنہ بھی موجود تھا اور اگر وہ ایسے کوٹ جاتے تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا چائنا بھی کود سکتا تھا اور رشیا بھی کود سکتا تھا اس لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے گلف آف ٹینکن کے اندر انہوں نے کہا کہ ہماری جو اتنے وار کرافٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کی ہے ویتنامی جو ریبیلینز ہیں اور ہم اب اس کا بدلہ لینے کے لیے کودیں گے اور انہوں نے اس وقت دو لات سے زیادہ کی خوج اتاری ویتنام کے اندر پھر ہستا ہستا کرتے کرتے ہیں انہوں نے پانچ لاکھ کی پوجھ کر دی اور آپ کو میں ایک فیٹ کی طور پر بال بتاؤں جتنے انہوں نے یو ایس نے ورڈ وار ٹو کے اندر بمبارمنٹ نہیں کی تھی اس سے زیادہ انہوں نے بمبارمنٹ ویتنام کے اندر کی لیکن اس کے اندر پھر وہ ریبیلینز جو گروپ تھے گوریلا وار کو انہوں نے اپنے ٹیٹس کا استعمال کیا جو ان کے ایریا تھا جنگلات تھے ان کے پاس جو سارا ویجن ان کے پاس موجود تھا اس کو انہوں نے پائدہ اٹھایا اور ان کے خلاف لڑے ایون اسٹری میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے زمین کے اندر خندقیں بنائی ہوئی تھی زمین کے اندر غاریں بنائی تھی جس کے اندر وہ جا کے چھپتے تھے پھر حملہ کرتے تھے پھر چھپ جائے کرتے تھے تو وہ انہوں نے گوریلا وار کے ذریعے جنگل جیتی اور آپ جانتے ہیں ان کیسانوں نے کس طرح سے مارا تھا امریکنز کو اور وہ کس طرح سے بھاگے یہ تو ایک ایڈزیمپل ہو رہی اور پھر دوسری ایڈزیمپل میں آپ کو دیتا چلوں مجاہدین کی طالبان کی افغانستان کی سیچویشن کی افغانستان کے اندر کیا ہوا افغانستان کے اندر رشیہ کے خلاف انہوں نے کول وار کے درمیان گوریلا ٹیٹیٹسٹا یوز کیا مجاہدین کو ٹرین کیا گیا آئیس آئی کے تھرو سی آئیے نے فنڈنگ کی سی آئیے اس میں موجود تھی اور رشیہ کو گوریلا وار کے ذریعے ہرا دیا گیا اب جب گوریلا وار کے ذریعے ہرا دیا گیا تو گوریلا وار میں کیا ہوتا ہے یا تو آپ کی گوریلا وار میں درامنٹ اور آپ کی گروپ چیز جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں چھوٹا ب mos quin ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے اب وہی وہی سیچویشن پاکستان کو بھی فیس کرنے پڑی ہموں Gotta Gouve La Wall کے اندر پہنٹا گیا ہمیں GoFL کتا P oss 911 کے بعد Pakiستان کو زبردستی گرس آیا گیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ کے ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو یہ سیچویشن جب ہمارے اوپر آئی تو ہمیں ان کے ساتھ ہی ہونا تھا کیونکہ اگر نہ ہوتے تو سپر پاور کے آگے ہم اس سیچویشن میں کچھ در نہیں سکتے تھے اب ہمیں پھر ان کے ساتھ ہونا پڑا جب ہم ان کے ساتھ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جو ریبیلین گروپ تھے یا وہ جو جن کے جن جو ٹیرریس تھے اور یہ بہت پاور میں آئی انہوں نے بم بلاس کرنا شروع کیا اور یہ طرح کا گروپ بند کیایا جو ہمارے بیچ میں ہی موجود تھا انہوں نے گوریلا ٹیٹکس کا استعمال کیا لیکن اس گوریلا وار کو پاکستان سے بہتر کسی ملک نے نہیں لڑا ہم نے دیکھا کہ تین سال کے اندر دوہزار چودہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی نے کس طرح گوریلا وار کا مطابلہ کیا اور گوریلا وار کو اتنے چھوٹے عرصے میں پاکستان آرمی نے جیت کر دکھایا جبکہ ایسا کوئی ملک نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بھی اگر ہم گوریلا وار کی ایڈزیمپلز دیتے ہیں تو ہمیں کیوبا نظر آتا ہے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف جو کیا تھا تو ایڈزیمپلز ہمارے پاس بہت سی موجود ہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہسٹری دینا چاہتا تھا گوریلا وار کی کیونکہ اصل میں گوریلا وار ہوتی جائے تو میں اینڈ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک طبقہ آپ کے ملک کے اندر جو آپ کی گورنمنٹ یا ان کی ایڈیولوجی سے تن را چکا ہوتا ہے وہ جب ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے خلاف جب گورنمنٹ کھڑی ہوکے ان سے لڑتی ہے تو وہ ایک گوریلا وار کی شیپ ہوتی ہے اسی طرح سے جب کوئی اور ملک سے باہر سے بیرونی تاتات آکے آپ کے ملک میں لڑتی اور اس کے خلاف آپ کے عام لوگ کھڑے ہوکے اس چیز کو پیس کر کے اس کے خلاف لڑتے ہیں تو وہ بھی گوریلا وار کی شیپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے طریقوں سے لڑتے ہیں مجاہدین نے جب جنگ کی تو وہ اپنے طریقوں سے لڑے اس کے علاوہ آپ کے ویتنام وار کے اندر کسان جب لڑے وہ اپنے ٹیٹس سے لڑے تو ہر کسی کے پاس وہ گوریلا وار کے اپنے ٹیٹس موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز ایسی تھی جو میں آپ کے ایسا شیئر ٹیمین جاتا تھا انشاءاللہ لیے یہ ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے ابھی طرح کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کو ہسٹ زہرابان اللہ حافظ